اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم کرنے والے ہیں یہ ہے ورکڈن بائی ویریابل فورس it's from chapter 4 working energy physics part 1 ورکڈن بائی ویریابل فورس کلاس اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک کور کیا تھا وہ ورکڈن بائی کانسٹن فورس تھا جب آپ کے پاس فورس نہ مینیٹیوڈ میں یا ڈائریکشن میں چینج ہو رہی ہو تو اس کیسے میں کیا جانے والا ورکڈن کی ویلیو نکالی تھی اس کی میتھمیٹیوڈ فورم دیکھی تھی اس کا گرافریکل ریپیزنٹیشن دیکھی تھی پر اگر آپ اپنی ریال لائف میں گھر کرو تو آپ دیکھو کہ فورس کانسٹنٹ نہیں ہوتی جبکہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں یا مینیٹیوڈ میں اور ڈائریکشن میں ان مینی کیسے فورسیڈ نا ریمین کانسٹنٹ دیورنگ دے پرسیس اف دوئنگ ورکڈ اس کی سب سے جو اگزیمپل ہے بڑی اگزیمپل ہے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے گرافیٹیشنل فورس کی آپ ارث کی سینٹر کے جتنے قریب جاؤ گرافیٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور آپ سینٹر سے جتنا دور جاتے جاتے تو گرافیٹیشنل فورس اتنی کم ہوتی جاتی ہے اگر آپ ایک راکیٹ کی اگزیمپل ہو جو ارث کی سیفیس سے موف اوے کر رہا ہے تو آپ دیکھو کہ انیشلی اسے جو ورکڈن کرنا پڑ رہا ہے اسے جو ورکڈن کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے پر جیسے جیسے وہ ارث کی سینٹر سے دور جاتا ہے اسے تھوڑا ورکڈن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب فورس کی ویلیو بہت کم ہو گئی ہے یہ آپ کے پاس ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ کے پاس فورس کانسٹنٹ نہیں رہتی جبکہ وقت ساتھ کم ہوتی ہے تو اس میں جو کیا جانے والا ورکڈن ہے اس کی ویلیو بھی ویری کرے گی سیمیلرلی ایک اور اگزیمپل ہے ماسپرنگ سسٹم کی آپ سپرنگ کو جتنا زیادہ پل کرتے ہو سٹریچ کرتے ہو سپرنگ اتنی زیادہ فورس لگاتا ہے واپس اپنی انیشل پوزیشن میں جانے کے لئے تو یہ فورس کا وقت ساتھ بڑھنا جو ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک ایسی اگزیمپل ہے جس میں آپ کے پاس فورس کانسٹنٹ نہیں ہوتی تو اس کا بھی کیا جانے والا ورکڈن ویری کرے گا تو یہ جو study ہے work done by a variable force اس topic میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی فورس magnitude میں یا direction میں بدل رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا جانا والا work done کی کیا ویلیو آئے گی اس کی کیا mathematical فارم بنے گی ہم نے جو آج تک فارمولا پڑھا ہے work done وہ یہ ہے .product force اور displacement وہ اس کے لئے یہ gestion پر کوئی ہے تو یہ فارمولا پڑھا ہے جب آپ کے پاس فورس کانسٹنٹ اگر آپ کی فورس ویریابل ہے تو یہ فورس ویرید نہیں ہوتا تو انہاڈر تو فاند ورکڈن فورس پڑھ نہیں ہوتا تو یہ وہ جو فرمولا ہے یہ اس پر valid نہیں ہوتا تو اس کے لئے پہلی بات تو ضروری ہے method یہ ہے variable force کے لئے آپ سب سے پہلے اپنی variable force کو constant کرو تاکہ آپ اس formula سے start لے سکو اب ام ایسا کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ example لے لیتے ہیں figure 4.4 ہے آپ کی book میں آپ کے پاس path بناوا ہے point a سے point b تک اس پر کسی object نے اس path پر move کرنا ہے تو آپ دیکھو کہ یہ path curved ہے یہ straight line نہیں ہے تو اس پر جب وہ move کرے گا تو اس کو جتنا work done کرنا پڑے گا وہ بھی ferry کرے گا تو یہ ہمارے پاس ایک ایسی example ہے جس میں force variable ہوگی تو اگر آپ نے variable force کے لئے work done نکالنا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اسے constant force میں convert کریں تاکہ آپ جو general formula work done کا آپ اس سے start لے سکو we shall now consider work done by a force that is not constant plotting force fx as a function of distance del d we divide the distance del d into small segment تو اگر آپ نے اپنی force کو constant کرنا ہے تو اس کا سب سے easy method یہ ہے کہ آپ اپنے پورے path کو small بہت small segments میں divide کر دو پہلا segment بنا لو del d1 similarly del d2 upto del dn ہر segment میں force یہ اپنے سیگمنٹ اتنے چھوٹے بنائے ہیں کہ ہر segment میں force کی value constant ہے آپ اتنا چھوٹا imagine کر لو ایک پوائنٹ کتنا imagine کر لو تو اس پوائنٹ پہ آپ کو force کی single value ملے گی تو آپ کو گیا آپ کی force constant ہے ہم نے ہر segment میں indicate کی average force کو fx سے by horizontal dashed line fx کیوں کیونکہ بچے ہم نے constant force میں بھی یہ پڑا اور اس پوائنٹ پہ بنایا جاتا ہے اگر آپ اس پات پہ یہاں straight line پہ بنایا گا وہ f2x ہوگا similarly f2y f2y کام نہیں کرتا تو ہم صرف اسے کنسیڈر کریں گے اب work done اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایک ہے biographical method اور دوسرا bi mathematical ہم پہلے mathematical method کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم graphical method پہ جاتے ہیں we have divided the whole distance into a number of small displacements جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے پورے distance کو small displacement میں divide کر دیا del d1 del d2 upto del dn respectively and the corresponding forces are fx1 fx2 fx3 upto fx and ہر point پہ جو corresponding آپ کے پاس force ہے کیونکہ اس کا آپ horizontal component کام کرے گا fx1 fx2 upto fx and آپ نے ان کو represent کر لیا ان شیبل سے اگر اب آپ نے total work done فائنڈ کرنا point a point b تک جانے کے لئے تو اس کے لئے ہمارا method یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر segment کے لئے الائدہ work done نکالتے ہیں اور ان سارے work done کو جب آپ آپ اپس میں ایڈ کرتے ہیں اگر آپ نے total work done نکالنا ہے اس کیس میں w is equal to del w1 plus del w2 upto del w n del w1 آپ کے پاس فرمولا ہوئی ہے کیونکہ اب ہم نے اپنی force کو constant کیا تھا کہ آپ اس فرمولا کو use کر سکو آپ کے پاس بانے گا fx1 del d1 cos theta 1 یہاں پہ اگر آپ کے پاس theta 1 ہے x component fx1 and del d1 similarly fx2 cos theta 2 del d2 upto fxn cos theta n del dn آپ اس سارے term کو in the form of summation میں لکھ سکتے ہو summation i is equal to 1 to n 1 سے لے کے n تک جتنا work done fx i cos theta i del d i آپ کو total work done دیتا ہے variable force کے لئے یہ فرمولا ہے variable force کے لئے ہم اس طرح کا فرمولا use کرتے ہیں work done فائنڈ کرنے کے لئے جب آپ کے پاس فورس variable یہ تو اس کا mathematical method ہے دوسرا ہمارے پاس جو method Graphical method Graphical method بھی mathematical method جس طرح سے آپ نے پوری path کو small segments دیوائٹ کیا تھا اور ہر segment کے لئے work done نکالا تھا اسی طرح اس بات کو graph کی طور پر یہاں پہ plot کرو graph آپ نے کس چیز دو چیزوں کی درمیان میں plot کرنا ہے distance displacement اور force آپ پوائنٹ A سے جانا چاہ رہے ہو پوائنٹ B تک اب ہمیں یہ بات پتا ہے ہم نے یہ بات پچھل ٹوپک میں پڑھی تھی کہ area under fd graph آپ آپ ورکڈن دیتا ہے آپ اگر force displacement کے درمیان میں graph plot کرو تو انجر کیا under the curve وہ آپ کو work done دیتا ہے کیونکہ کیونکہ اب ہمارے پاس variable force ہے تو ہم اپنے graph کو بھی rectangular components میں divide کرتے ہیں یہاں سے لے کہ یہاں تک آپ نے ایک rectangular component بنا دیئے similarly دوسرا اب آپ اس rectangular piece کا area نکالو تو آپ کے پاس ایک segment کا work done ہو جائے گا similarly آپ اس کا area نکالو اس کا area نکالو تو کیونکہ area آپ کو work done دیتا ہے جب آپ ان سارے segment کے area کو آپ اس میں add کرو گے تو آپ کے پاس total work done آ جائے گا point a سے point b تک پہنچنے کے لئے اب ہم تھوڑا سا rate کر لیتے ہیں آپ کی book میں کیا لکھا ہوئے ہیں work done for each segment is del w is equal to fx del d fx کیونکہ horizontal component کام کرتا ہے which is the area of a rectangle del d wide ایک area rectangle جس کی width is del d and its height fx the total work done to move the object a total distance del d is db minus d a is the sum of the areas of rectangle total work done آپ کو جو کرنا پڑھا ہے point a سے point b تک جانے کے لئے وہ آپ کے پاس sum ہے area of rectangle جو 5 ہماری case میں اور یہ total distance کتنا cover کریں گے آپ db میں سے d a minus کوئی تو آپ کے پاس total distance آ جاتا ہے اور total work done بھی آ جائے گا جب آپ ان سارے rectangle کے areas کو اپس میں ایڈ کرو گے if we subdivide the distance into many more segments del d can be made smaller and our estimate of the work done would be more accurate جتنا آپ subdivide کرتے جاتے ہو ان segments کو اور اتنی آپ کے پاس accurate value آتی ہے force کی اور اس کی وجہ سے اتنی accurate value آئے گی work done کی ایسا کیوں ہیں بچے اگر آپ اس segment اور چھوٹا ڈیوائیڈ کرو اور small بناو تو آپ کے پاس اتنا small بناو کہ ایک single point رہ جائے ایک segment میں تو single point پہ جو نکالی جانے وہ constant ہوگی تو اس constant force کی وجہ سے work done کیا جائے گا اس point پہ وہ بہت accurate ہوگا جتنے آپ small segments بناتے جاتے ہو اتنی آپ کے پاس work done کی ویلیو آتی جاتے ہی ہے ان فیگر the path of the body as shown as it moves from point a to point b اس فیگر آپ کو پورا بوڈی کا پاتھ دکھایا گیا ہے جب وہ point a سے point b تک موف کر رہی ہے بچے یہ ہے Graphical Method جس طرح جس طرح جس طرح میں بھی آپ نے segment میں ڈیوائیڈ کرو گے اس میں بھی آپ سارے segments کا وقت جس طرح ویلیو آتی جس ڈیوار جس طرح جس طرح ویلیو آتی جس ڈیوار جس طرح کے لئے اپس طرح ان کی نافتش سیگمنٹ کو , ڈل D آپ کے پاس کیا ہے ایک سیگمنٹ اگر آپ اس کو اتنا سمال بناو کہ وہ زیرو کو پروچ کرے زیرو نہ ہو زیرو کو پروچ کرے زیرو کو پروچ کرنے کا مطلب ہے مطلب ہے ویلیو زیرو کی بہت کاریب ہو یعنی آپ کا سیگمنٹ بہت چھوٹا ہو تو ٹوٹل ایریہ جو آپ کا ہے نیرو ریکٹینگلز کا ہے وہ ایریا اندر دہ کرو کے ایک بلاتا ہے that is the work done by variable force in moving an object between 2 points is equal to the area under the fx and del d curve between two points یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس constant force کا case تھا اس case میں جو آپ کے پاس work done ہوگا اگر آپ del d کو 0 کے قریب رکھتے ہو یا آپ اپنا segment بہت چھوٹا بناتے ہو آپ کے پاس اتنی accurate value آئے گی یا آپ کے پاس mathematical formula تھا work done کا اگر آپ accuracy کی طرف جاتے ہو تو آپ time کی time کو 0 کے equal approach کروا دو یا displacement کو 0 سے equal approach کروا دو آپ کے پاس اتنی accurate work done کی value آئے گی اچھے یہ تھا ہمارا آج کا topic work done by variable force اگر اس کو لے کے آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں thank you